ایک دفعہ پھر سے انڈیا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ افغانستان کا بہترین اور سچا دوست ہے آٹھ ہزار ٹن پیاز کی ڈیل ڈن ہو چکی ہے انڈیا اور افغانستان کے بیچ اور افغانستان یہ شپمنٹ بھیج رہا ہے پاکستان کے تھرو انڈیا اگر اس شپمنٹ کی ورث کی بات کریں تو پہلی شپمنٹ کی قیمت ہے نائنٹی ون میلین افغانی روپیز بہت بڑی بات ہے دوستوں کہ افغانستان کا جو فارمر ہے وہ انڈیا جیسی انٹرنیشنل منڈی تک پہنچ چکا ہے اور انڈیا ڈریکٹلی انڈریکٹلی سپورٹ ہو یا ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے اس کی ایکونومی کو سپورٹ کر رہا ہے اچھے کام کر لو یہ ملک کا نام روشنی ہو سکتا پاکستانیوں کہیں اپنے پاؤں پہ خود کھلارے مانتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے ہر بندہ کہتا ہے میں باہر جاؤں باہر جاؤں صرف ہم اگر یہ چیز کہیں کہ انڈیا 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 وہ مارے سے بہت اوپر چلا گیا آپ اس کے جاگے سٹاکس ریٹس دیکھیں سٹاکس دیکھیں اس کا کلہ ایک جو بل ہے نا بگ بل ہے وہ پاکستان کا سب پر قرید لے آپ کے سٹاک مارکٹ دے کے ہمیں ہسی آتی ہے ہسی آتی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک بندے کا یہ ایک بزنس مین کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے پتا ہے ٹاٹا کی ریوی نیو پاکستان کی جی ڈی بی سے باری ہے آپ ان کے سب مقابلہ کر رہی ہیں ایک بندے کو نہیں کر سکتے ایک اور ادھر پچیس کرو ایران کے ثروب بہترین اپنے تعلقات بنائے ہیں وہ اس طرح ہے کہ دو ہزار سولہ میں نرندر موڈی نے وزیٹ کیا ہوا تھا چابہار ایران میں ایران میں وزیٹ کرنے کے بعد دو ہزار سترہ میں پچاسی ملین ڈالرز انویسٹ کیے چابہار پہ افغانستان کی مثال دے افغانستان میں ہم نے افغانستان نے خود چالیس سال جنگ لڑی ہے ہم ایک ترڈ ورلڈ کنٹری ہے ہم نے ہیومن ڈیویلپمنٹ کو چھوڑ کر ہم نے انویسٹمنٹ کس چیز میں کی ملٹری میں ہم نے انویسٹمنٹ کیے صرف اس لیے کہ ادھر ایک طالبان کی حکومت آ جائے گی ہمیں فائدہ دے گی نائن ہنڈر کلومیٹرز کا وہ ریلویٹ ٹریک بھی بچھا رہا ہے انڈیا ایران کے اندر اب انویسٹمنٹ دیکھیں کہ انڈین پوائنٹ و ویو دیکھیں انڈین مائنسٹ دیکھیں اور ہمارا مائنسٹ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے ان کے ساتھ آپ قطع تعلقی کر کے بیٹھ جائیں ان کے ساتھ دشمنی آپ نبھا رہے ہیں افغانستان کو غرق کر لیے اس طریقے سے اور پھر اگر افغانی ہم سے شکایت کرے تو ہم انڈیا کو بلیم کرے تو یہ ہم زیادی کریں یہیں دوستو نو ڈاؤٹ افغانستان اور بھارت کے رشتے پہلے سے کافی مجبوط اب ہوتے دیکھ رہے ہیں وہیں پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کے لیے بھی افغانستان بہت بڑا پلئیر بن جاتا ہے بھارت کے لیے اور بھارت نے ہمیشہ افغانستان میں انویسمنٹ کیا ہے اب ہیومن ڈیبلیمنٹ کے اوپر بھی کافی اچھا انویسمنٹ ہو رہا ہے ساندھی ساتھ ایکسپورٹ کو لے کر بھارت لگاتار افغانستان کی مدد کر رہا ہے اسی کے اوپر یہاں پورا پاکستانی رییکشن ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا انڈیا کا ایک اچھا سٹیپ ہے کہ وہ ایک انڈر ڈیویلپڈ کنٹری کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ایک ٹریڈ کو مضبوط کیا جائے اور اس کنٹری کو جس طرح کرکٹ میں سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں اور وہ کنٹری کیونکہ پہاڑوں میں رہنے والی قوم ہے ہم تو جیسے پتھان قوم کو نہیں سمجھتے نا کہ یہ قوم جاہل ہے اس طرح سو وہ قوم اس عزم پنجاب میں بہت زیادہ ہے پتھان اور افغانوں کو لیکن اب میرے خیال سے انہوں نے سیکھا ہے بہت کچھ وہ قوم بھی اب سیانی ہو چکی ہے اگر پہلے ہم پتھانوں کے ساتھ ریڈ کرتے تھے لیکن اب وہ ہمیں جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں اسی طرح انہوں نے کیا انڈیا کے ساتھ اور انہوں نے ٹریڈ کی وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کنٹری جو ہے نا وہ سٹرونگ ہو اور مستحقم ہو اور انٹرنیشنل مارکٹ تک ہمیں رسائی ملے اگر پاکستان ایکچلی پاکستان میرا نہیں خیال افغانیوں کو اس لیول پر سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کریں اور وہ اپنی ٹریڈ کو جو ہے نا مضبوط کریں سر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے افغانستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کی ویسے ہماری دشمن یہ اوپن اسی وجہ سے افغانیوں کو نکالا کہ آپ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ادھر ٹیگ کیا چلتے ہیں انڈیا اور افغانستان کے بیچ بھائی بھائی کا ٹیگ ہے انڈیا ان کو فری میں گندم بیتا ہے ویکسین بیتا ہے وہ آج انڈیا کو پیاز بیج رہے ہیں اور دوسرا انڈیا نے چاہ بہار پورٹ بے افغانستان کی انویسمنٹ اپنے ساتھ کروا دیا ہمارا گوادر تو مطلب اتنی جو پولٹیکلی اتنی امپورٹنٹس ہے ہمارے ملک کے سرحدوں کی لیکن ہر سرحد سیل ہے چمن بارڈر سیل ہے انڈیا پاکستان بارڈر سیل ہے لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم اپنے لیے کیا سوچ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم اگر ہم جو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا اور ہمارا کمپیریزن اگر کیا جائے یا مقابلہ کیا جائے دشمن سمجھائیں ہم لوگ ان کے اب اس ٹائم ان کی جو اکانومی اور جس جگہ پہ وہ پہنچ چکے ہیں ہم ان کے بلکل قریب بھی نہیں ہیں صحیح گیا ہمیں صرف ایک ہی چیز پہ ہے کہ ایک ہی چیز تھی ہماری وہ تھی آرمی 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 اس کے علاوہ ہمارے پاس اکانومی اور انڈسٹری آپ کی چل رہے ہیں ایٹم بم بھی تو تھا نا پاس ہمارے وہ چل گیا ہوئے وہ بندہ بھی چلا گیا وہ ایٹم آمی جلا گیا وہی بھی چیز آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے صرف اکانومی پہ آپ کی اکانومی زیادی ہاں پہ آپ کا بورڈر شیئر کرنے والا ایک کنٹری جو قرآن ارز پہ موجود ہے اور اس تک آپ کی رسائی تو خیر نہیں ہے لیکن سیکنڈ کنٹری بھارت وہ آپ کے ذریعے اپنے ایکسپورٹس کرتا تھا افغانستان کے اندر آج اگر پاکستان کے انڈیا کا ٹریٹ افغانستان میں نہیں ہو رہا تو اس کے نقصان ہمیں ہے اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کنٹری کے اندر کسی ملک کے اندر کوئی دوسرا ملک اپنا سامان بھیجے وہاں سے وہ موو کروائے ایک روٹ بنا اس روٹ سے جائے اور اس ملک کو پینا کرے دیفنیٹلی اس کا ریونیو ہمیں فائدہ تھا جس طرح ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پر کیپیٹا انکم جی ڈی پی کو ہم کاؤنڈ کرتے ہیں تو جی ڈی پی کے اندر ہمیشہ سے وہ اس پیسے کو ہم کاؤنڈ کرتے ہیں جو ملک کے باؤنڈری کے باہر سے آتی ہے تو اسی طرح ہمارے لیے ایک نقصان کی بات ہے اب دوسری بات اگر افغانستان کا انڈیا کے ساتھ ریلیشنز دیکھا جائے تو چائنہ کے ساتھ ان کے بالکل ہیں لیکن انہوں نے ایران کے طور پر بہترین اپنے تعلقات بنائے ہیں وہ اس طرح ہے کہ دو ہزار سولہ میں نرندر مودی نے وزیٹ کیا ہوا تھا چابہار ایران میں ایران میں وزیٹ کرنے کے بعد دو ہزار سترہ میں پچاسی ملین ڈالرز انویسٹ کیے چابہار پہ اب دیکھیں آپ ہمیشہ سے اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں اگر ملک میرے لیے کیا کر رہا ہے اگر اگلے ملک میں انویسمنٹ سے مجھے فائدہ ہے تو آپ کو دس قدم آگے بڑھ کے کرنا چاہیے سولہ میں نرندر مودی نے وزیٹ کیا سترہ کے اندر نرندر مودی نے پچاسی ملین ڈالر لگا کے وہاں چابہار کی انہوں نے اناغوریشن کی صرف اس خاطر کہ اس کو پتے کہ یہاں سے فائدہ کس کو ملنا ہے اب جب وہ روٹ بنا تو پاکستان کا جو گوادر پوٹ ہے اس میں اور آپ کو جو چابہار ہے اس میں صرف اور صرف بہتر کلومیٹر کا ٹوٹل فاصلہ راستہ ہے لیکن ہم ان سے تعلقات نہیں بنا سکے انڈیا نے اٹھ کے جا کے ان کے لیے انویسمنٹ کیا پچاسی بلین ڈالرز انویسٹ کیے ان کے لیے بنا کے دیا اب یہ بھی سننے میں آرہا ہے کوئی نائن ہنڈرڈ کلومیٹرز گائی وہ ریلویٹ ٹریک بھی بچھا رہا ہے انڈیا ایران کی اندر اب انویسمنٹ دیکھے کہ انڈیا پوائنٹ و ویو دیکھے انڈیا مائنسٹ دیکھے اور ہمارا مائنسٹ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے ان کے ساتھ آپ قطع تعلقی کر کے بیٹھ جائیں ان کے ساتھ دشمنی آپ نبھا رہے ہیں دوسرے طرف آپ کا افغانستان ہے اور کبھی کبھی الزامات یہ نا طور پر یہ آتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے دشگردی ہو رہی ہے تو وہ افغانستان سے ہو رہی ہے تو ایک سائٹ پہ ہم انڈیا کو سائٹ پہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے ہمارے تعلقات ان سے خراب ہیں دشمن ہے دوسرے سائٹ پہ افغانستان کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمی چاہ رہے ہیں ان کے ویسے پاکستان میں دشمنی ہو رہی ہے یا دھماکے ہو رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ میں تعلقات بہتر نہیں کر رہے ہیں سوچ اچھی سوچ مصبت سوچ رکھنے والا ملک بھارت سے بہر نہیں نکلیں گے تب تک ہم نہ تو اکنومیکلی گروہ کر سکتے ہیں نہ ہم جو ہیں اور آل گروہ کر سکتے ہیں ہماری جو اکانومی ہے وہ گروہ کرے گی نہیں پرسٹ او پال ہم آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ افغانیستان اور انڈیا نے بائی بائی ایجنڈا چلایا اور کہ وہ بائی بائی اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ ہم نے پاک چینہ کو اپنا دوست بنایا اور انہیں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا ٹھیک ہے جب ہم آپس میں نہیں ایک ہیں تو ہم نے کسی کے انگیز کیا جا کے تب کچھ بولنا تو ہم ہوتے ہی نہیں ہمارا یہ رائٹ ہی نہیں بنتا کہ ہم جا کے کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوڑا وہ نہیں ہوڑا جب پہلے ہم خود کو تو سیدھا کر لیں ہم نے خود کیا کیا ہمارا خود کا کیا رہا ہے اس پوری اکانومی کے اندر ہم نے دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کس قدر جلاب ہونا ہے دراصل بھارت افغانستان سے آٹھ ہزار ٹن پیاج خرید رہا ہے بولے تو بہت سستے داموں پہ پیاج مل رہا ہے اور افغانستان سے جو آٹھ ہزار ٹن پیاج آ رہا ہے پہلی کھیپ میں وایا پاکستان آئے گا پاکستان اور بھارت بورڈر سے یہ کروس کرتا ہوا بھارت آئے گا اور پھر بھارت والے پیاج سے مجھے لیں گے دراصل اس پورے ایکسپورٹ سے افغانستان کو نائنٹی ون ملین افغانی کا فائدہ ملے گا اور یہاں ان کی اکانوی بوس کرنے میں ڈیفنیلی مدد کرے گا اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب افغانیوں نے وایا پاکستان اپنا مال پھینچا ہے اور لگاتار یہ چیزیں چلتی رہیں گی ٹرائی فروٹس آپ کو ملتا رہے گا اسی طرح سے منرل کی کھیپ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں وایا پاکستان آتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی اس سے پاکستانی منع کیوں کر رہے ہیں اس ڈیل سے پاکستانی خفا کیوں ہو رہے ہیں دراصل پاکستانی یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان سے بھارت کے رشتے اچھے ہو نو ڈاؤٹ بھارت ہمیشہ سے افغانستان کے فیور میں رہا ہے ہوسپیٹلز بنانا بریجج بنانا ڈیمز بنانا اور ہیومن ڈیولیمنٹ میں انیورسٹ کرنا انفراسٹرکچر حال ہی میں کابل میں ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں انڈین سچی کو بلائیا گیا تھا اور وہاں پہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے اور انڈین کمپنیز کو انوائٹ کیا تھا آئیے ہمارے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیجئے دوستو اس سے دونوں دیسوں کا بھلا ہونا ہے حالانکہ سب سے زیادہ جو فائدہ ملے گا افغانی لوگوں کو ملے گا اور افغانستان کے لوگ ہمیشہ بھارت کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھتے ہیں وہی پاکستان کو تو وہاں تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے جو تھوکہ افغانیوں کے ساتھ کیا ہے یہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رہے گا اور اب افغانستان بھی سمجھ چکا ہے کہ پاکستان بھروسے کے لائک نہیں ہے بھارت ہمیشہ افغانستان کے ساتھ گیمز میں کافی اچھا ریلیشن رکھتا ہے ایکسپورٹ میں ڈیبلومنٹ میں یا پھر کوئی بھی ریلیشن ہو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی اچھے ہیں اور یہ پاکستان کو اچھا نہیں لگتا کہ بھارت کے ساتھ افغانستان کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں دن پرتی دن پاکستان چاہتا تھا کہ افغانستان بھی بھارت کے ساتھ لڑے آٹھوان سوبہ بن کر بھارت کو پریشان کریں کیونکہ پاکستان نے ابھی تک اپنی لڑائیاں خود نہیں لڑی ہیں پاکستان نے چھٹمٹ گینگ چھٹمٹ گروپ جو ہوا کرتے تھے ان کو پیسہ دے کر پنڈنگ دے کر ہی بھارت میں آتنگ پھیلانے کا کام کیا تھا لیکن اب یہ آتنگوادی گوڈ بھی سمجھ چکے ہیں کہ بھارت میں خوشنا ناممکن ہے بھارت سے پنگا لینا مطلب ترہروں کے درسن کرنا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا جرور کمنٹ کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہم آپ کو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک اپنا دھیار رکھئے جائے ہن جائے بھارت جائے سوئے